بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کا نام ہے انجیو سپرم انجیو سپرم کے کریکروسٹیکس اور اس کے لائف سائیکل کو ہم ڈسکس کریں گے اگر انجیو سپرم کی بات کریں تو انجیو کا مطلب ہے انکلوزڈ اور سپرم کا مطلب ہے سیڈ ایسی پلانٹ جن کا سیڈ انکلوزڈ ہوتا ہے جن کے سیڈ کے اردگر سیڈ کوٹ ہوتا ہے انہیں ہم انجیو سپرم کہتے ہیں انجیو سپرم کے اندر فلار بھی پیدا ہوتے ہیں اور فروڈ کی ڈیویلپمنٹ بھی ان کے اندر ہوتی ہے اپروکسیمیٹلی دو لاکھ بینتیس ہزار سے تین لاکھ ساٹھ ہزار تک اس کی سپیشیز ایڈنٹیفائی کی جا چکی ہیں اگر مارفالوجی کی بات کریں تو فور میجر پارٹس اس کی سپوروفائیڈ کی باڈی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے روٹ اس کے بعد سٹیم لیوز جو روٹ سٹیم اور لیوز ہیں یہ نان ایسینشل پارٹس ہیں نان ایسینشل سے مراد ہے نان ری پروڈکٹیو یہ ری پروڈکشن کے اندر حصہ نہیں لیتے اور جو فلار ہیں دس ایسینشل پارٹ اور اسینشل سے مراد ہے ری پروڈکٹیو پارٹ یعنی فلار سیکشوال ری پروڈکشن کے اندر حصہ لیں گے یہ فلار کی مارفالوجی ہے جس کے اندر اس کے مختلف پارٹس کو دکھایا گیا ہے ہمارے پاس یہ جو چھوٹی سی ڈنڈی ہے نیچے یہ جو سٹیک ہے جس کے اوپر فلار لگا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پیڈیسل پیڈیسل کے بعد یہ جو بلیکی سوالن سا پورشن ہے this is called thalamus thalamus کے بعد گرین چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں یہ سائڈوں کے اوپر یہ پتیاں سیپلز کہلاتی ہیں سیپلز کے بعد یہ ریڈش والی یہ اوپر والی یہ پیٹلز ہوں گی اور اس کے بعد درمیان کے اندر یہ ایک چھوٹا سا سوالن پورشن ہے یہ بلو this is کارپل جو فی میل ری پروڈکٹیو پارٹ ہے اور اس کے بعد یہ بلیکیش جو نیچے تھریڈ ہے اور اوپر سوالن پورشن ہے this is کارلز سٹیمن ان دونوں کو ہم سیپریٹ بھی کر کے دیکھتے ہیں یہ ہم نے سٹیمن کا سٹرکچر سوری دیکھا ہے اور سٹیمن کے نیچے فیلامنٹ یعنی ایک داگہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سوالن پورشن ہے جسے انتھر کہتے ہیں اور اگر کارپل کے سٹرکچر کی بات کریں تو اس کے تین میجر پارٹس ہیں سٹیگما سٹائل اور اوپری تو ڈیئر سٹوڈنٹس اب ہم نے چونکہ اس کا لائف سائیکل ڈسکس کرنا ہے اور لائف سائیکل سیکشول ری پروڈکشن کے تھرو کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس ری پروڈکشن میں فلار انوال ہوتے ہیں تو فلار کی اگر ہم بات کریں تو اس کے تری میجر پارٹس ہیں ان میں سب سے پہلے فلورل لیوز اس کے بعد تھلمس اور پیڈیسل اور فلار کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں یہ ہے موڈیفائیڈ شوٹ شوٹ موڈیفائی کرتی ہے اور فلار بناتی ہے فلورل لیوز کی اگر بات کریں تو ان میں سیپلز پیٹلز سٹیمن اور کارپل شامل ہے ان سارے پارٹس کو ہم نے ڈائیگرام کے اندر بھی دیکھا ہے یہ گرینی سیپلز ہیں اس کے بعد یہ ریڈش پیٹلز ہیں اس کے بعد یہ نیچے سٹیمن ہے اور یہ والا کارپل ہے جو سیپلز اور پیٹلز ہیں یہ نان ایسینشل ہیں ری پروڈکشن کے اندر حصہ نہیں لیتی تو پھر ان کا کام کیا ہے یہ سٹیمن اور کارپل کی پروڈکشن کرتی ہیں اس کی حفاظت کرتی ہیں اسے محفوظ رکھتی ہیں اور جو پولینیٹرز ہوتے ہیں انسیکٹس ہوتے ہیں انہیں اپنی طرف یہ اٹریکٹ کرتی ہے تاکہ پولینیشن کا عمل کمپلیٹ ہو سکے جیسے ہی پولینیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ سیپلز اور پیٹلز اس لار سے اتر جاتی ہیں یہ اس لار کا حصہ نہیں رہتی ہیں سٹیمن اور کارپل یہ ایسینشل پارٹس ہیں یہ سیکشوال ری پروڈکشن کے اندر حصہ لیتے ہیں اگر ہم سٹیمن کی بات کریں تو یہ سٹیمن کا سٹیکسر ہے ہمارے پاس سٹیمن کا یہ تھریڈ لائک سٹیکسر فیلامنٹ کہلائے گا اور یہ آگے گرین سوالن پوشن انثر کہلائے گا انثر کے اندر مایکرو سپور مدر سیل ہوتے ہیں اور یہ مایکرو سپور مدر سیل میوسیس کے ذریعے مایکرو سپور پیدا کرتے ہیں مایکرو سپور اسی کے اندر رہتے ہوئے جرمنیڈ کرتے ہیں اور میل گمیٹو فائٹ بناتے ہیں جب اسی کے اندر میل گمیٹو فائٹ بنتا ہے یہ پولن کہلاتا ہے جو اس طرح کا سپیریکل سا سٹیکسر ہوتا ہے اور اگر ہم کارپل کی بات کریں تو اس کے تین میجر پارٹس ہیں سب سے اوپر والا جو سٹیکی اینڈ ہوتا ہے جس نے پولن کو کیچر کرنا ہے اس کے بعد یہ اس کی جو نیک ہے اسے سٹائل کہتے ہیں اور یہ نیچے سوالن پوشن یہ بلیک سا this is called ovary ovary کے اندر میکا سکور مدر سیل ہے جو میوسیز کے ذریعے سیون سیل پیدا کرتا ہے ان میں سے تری اوپر والے جس میں ون ٹو ٹری یہ انٹی پوڈل سیل کہنائیں گے اور یہ درمیان والا یہ کہلائے گا ایگ سیل اور یہ سائڈوں والے دو سیل سائن ایل جیڈ کہلاتے ہیں اور ساتھ ماں جو ٹو این سیل ہے وہ یہاں درمیان میں ہوتا ہے جو نیو سیلس ہے اب جیسے ہی پولن یہاں پر آتا ہے پولن یہاں پر اٹیچ ہونے کے بار پولن ٹیوب بناتا ہے پولن ٹیوب سپارم کو ٹرانسفر کروانے میں ہلپ کرتی ہے اور یہ ایسے ایگ تک جائے گی پولن ٹیوب یہاں سے گزرے گی اور ایگ تک جائے گی اب پولن سے اس کا نیوکلائے یہاں سے نکلے گا جب نیوکلائے یہاں سے نکلتا ہے پولن ٹیوب سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے اور یہاں پر پہنچنے کے بعد یہ مائٹوسس کے ذریعے ڈیوائیڈ کرتا ہے اور ایک نیوکلائے دو کے اندر چینج ہو جاتے ہیں یعنی دو میل گیمیڈز بنتے ہیں ان میں سے ایک میل گیمیڈز جو ہے یہ ایکو فرٹیلائز کرے گا اور یہ فرٹیلائز آویول آگے اس کا زائیگوٹ بنا دے گا اور جیسے ہی یہ دوسرا نیوکلائے اس نیوکلائے کو ٹو این سیل کو فرٹیلائز کرتا ہے ڈبل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے جس سے انڈو سپام بنتا ہے جو ایک نیوٹریٹیو ٹیشو ہے جو اس زائیگوٹ کی نریشمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اب اس اووری کے اندر ڈیر سٹوڈنٹس زائیگوٹ بھی بن چکا ہے اس کی ڈبلمنٹ کے لیے یہاں پر انٹو سپامک ٹیشو بھی بن چکا ہے اب وہ اووری کی والد رائب کرتی ہیں اور رائب کرنے کے بعد یہاں پر پیری کارک بناتی ہیں یعنی یہ اووری آہستہ آہستہ فروٹ کے اندر چینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اب دیر سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک فروٹ بن گیا ہے جس کے اندر سیڈ ہے جس کے اندر زائیگوٹ ہے زائیگوٹ ایمریو میں چینج ہوگا اور اس کی نریشمنٹ کے لیے یہاں پر انڈو سپامک ٹیشو ہوگا جو فیوریبل انوائرمنٹ کے اندر یہ سیڈ سائل کے اندر جرمنیٹ کرے گا اور دوبارہ پلانٹ کی باڈی کو ری جنریٹ کر دے گا تو یہ ہمارے پاس لائف سائکل آف انڈو سپامک تھا مزید لیکچرز کے لیے سٹے ٹیون اللہ حافظ